اسلام علیکم ویڈیو کا پارٹ ون جو کہ تین بجے ہم فورٹی ون اب کراکرام ایکس پرس سے نکلے اور ہم پہنچے ہیدراباد اور ہیدراباد سے ہم نکلے تو سکھر روڑی پہنچے اور سکھر روڑی پہ ہم نے بردیوی شیریبریٹ کری جو کہ میری شادی کی تیسری سالگیرہ تھی اور اس کے بعد تھنڈ میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا پانچ بچ کے چھتیس منٹ پہ ہم لوگ خانے وال پہنچے جہاں پہ میں نے اپنی اس ویڈیو کا اختتام کیا اب جو سیکنڈ ویلوگ ہے یعنی کہ پارٹ ٹو وہ میں اب اپلوڈ کر رہا ہوں تو آپ لوگ یہ ملاحظہ کیجئے گا اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پچھلی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور اس ویڈیو کو بھی لائک اور سبسکرائب ضرور کریں میکنہ بھارا جا رہا ہے اتنی فاغ ہے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے پانی میکنہ بھارا جا رہا ہے پائپ نظر آ رہا ہوں گے آپ کو دیکھیں بٹھا دوں کی اپنے یاروں کے ساتھ پانچ بچ کے چھتیس منٹ ٹھانت جا رہا ہے ٹھانت میری ٹھائی ٹھیک 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 ۚ نہ آمنی ، نہیں سردی نہیں لگ رہی فوق کی وجہ سے کافی پریشانی ہو رہی ہے سانس لینے میں پانچ بچ کے چھتیس منٹ ہو رہے ہیں اور ریلوے اسٹیشن پر کوئی وینڈر موجود نہیں ہے کہ کوئی چیز خرید سکے ہیں یہاں پر بس صرف اکر اکر آکیا بھی رکھی ہے اس کے علاوہ اور کوئی گاڑی بھی نہیں آئی یہاں اس کے علاوہ کوئی اور گاڑی نہیں ہے نہ کوئی آرہی ہے نہ کوئی زارہی ہے بس یہی ہے پہلا دیں سٹنگ ایریا کے انتظام اچھا ہے یہاں پر ٹائم ہو رہا ہے 5.57 یعنی کہ چھے بج چکے ہیں دو تین منٹی باقی ہیں اور خانیوال ریلوے اسٹیشن سے یہاں سے گاڑی نکل گئی ہے اور دھند آپ چیک کر رہے ہیں کہ کتنی ہے بس خانیوال جنگچن سے باہر آ چکے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ فوق اتنی ہے کہ کچھ نظر نہیں آ پائے گا اور نین بھی صحیح سے نہیں آ سکیں سبھی تقریباً باتیں کرتے رہے ہیں سارے ممبر ہمارے آٹھ دس ہم لوگ ممبر ہیں اور پس اب یہ ہے کہ تھوڑی دیر میں صبح ہو جائے گی تو میں آپ کو ساری ویڈیوز دوبارہ سے دکھاؤں گا جی تو ویلکم بیک اور ایسا ہے کہ میں کھانے وال کے بعد سو گیا کھانے وال ساڑھے چھ بجے کے بعد میری آنکھ لگ گیا اور اس کے بعد ابھی اٹھاؤں اور ابھی ٹائم ہو رہا ہے کہ آٹھ بچ کے چھ منٹ ہو رہے ہیں آٹھ بچ کے چھ منٹ ہو رہے ہیں تو فیصلہباد سٹیکشن سٹاپ ہو رہا ہے فیصلہباد آگیا ہے میں نیچے اٹھتا ہوں اور پھر آپ لوگوں کو باہر کا نظارہ لکھاتا ہوں اچھا جی تو فائنلی فیصلہباد پہنچنے والے ہیں اور اور ہی تھی شبنم یعنی اور کراچی والے اٹھتا ہوں اٹھتا ہوں تو فیصلہباد پہنچ رہی ہے اور سردی دیکھ کے ہم کراچی والے سردی کی کہہ سکتے ہیں کیا جاتی نہیں ہے تو ہم لوگ بہت ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے سردی کی اتنی زیادہ اور کراچی کی سردی مر پنجاب کی سردی مر پرک ہے یہ ڈیفرنس ہے کہ کراچی کی سردی بیمار کرتی ہے اور پنجاب کی سردی بیمار نہیں کرتی بہت ڈیفرنس ہے اس کے اندر تو ہم لوگ بہت اپنا چلا کر رہا ہے اور مطلب جب ایسی شامنم یا اس کو بہت کام بچپن میں دیکھتے تھے تو ہمارے کروالے بولتے تھے چھٹی گل دو آج تو ہم تو بات پر چھٹیاں کرتے تھے تو بہرحال یہ کیا جوائے کرتے جا رہے ہیں اور اس کے بعد اگلا سواب ہوگا لہورد وہاں ہمارا جو جرنی ہے وہ ختم جائے گیا دیکھنا یہ ہے کہ آٹھ بچ کے نو منٹ ہو رہے ہیں فیلتہ بات یہ پہنچنے والی ہے اسٹیشن کے پھلوکل کھوڑا سا نسلی گیم تو ہمیں کتنا ٹائم لگتا ہے کیونکہ رات بھر بہت زیادہ فوق تھی اس کے باوجود سپیڈ سو ایک سو پانچ ایک سو اچھے کی قریب رہی اور اور کئی جگہ سلو بھی ہوئی لیکن اوورال میں سفر کرتا ہوں تو مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہاں ٹرین لیٹ ہے اس نے پوٹی ون اپ نے بہت بہت دیتی دکھائی ہے اور جی او پوٹی مزا آیا تو پاوراٹ کو تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے تب وچ سے نیچے گر جائیں گے تو پہلال اس کا بہت مزا آیا اس سفر کا باقی آپ کو مزید اور دکھاتے ہیں سفر کا بہت مزید سفر کا بہت مزید سفر کا بہت مزید شاہ جیسے فیصلہ بات پانچ مینٹ کا سٹاپ کیا پانچ مینٹ کا سٹاپ کرنے کے بعد نکل گئی ہے اور آگے کی ویڈیوز آپ لوگ انجوائے گئے اتنا داد آپ بولے ہی نہیں میں نے ویڈیوز میں کیونکہ دل ہی نہیں کیا نظاروں کو بھار کے جو سندری ہے اس کو انجوائے کرنے میں اتنا مزا رہا ہوتا ہے کہ دل ہی نہیں کرتا کہ انسان کچھ بولے ہیں اور میں تو بس انجوائے کرتا ہوں تو میں پھر کھول جاتا ہوں رات میں کچھ نظری نہیں ہے رات میں اتنا اندھیرہ تھا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا ملاد اقاد ملوش ڈیوز 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 موسیقی 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 یہ کوئلہ ہے یہاں سے کوئلہ آجاتا ہے مال گاڑیوں میں لوڈ ہوکے اور یہ فیصلہ بات سے لوڈ ہوتا ہے اترتا بھی ہے اور یہاں سے اس کی صفائی بغیرہ بھی ہوتی ہے یہی دیکھیں موسیقی 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 سفر بہت اچھا گیا رات کو بہت تیز سپیٹ تھی اچھے سپیٹ میں لے گیا ہے لیکن توبہ پاک بزنس کی وجہ سے ڈیڑھ گھنٹہ یہاں ڈیلے ہوئی ہے اور ڈیڑھ گھنٹہ ایک گھنٹہ جو ہے وہ پاک کی وجہ سے سلو چلائی ہے اس وائے جو ہے یہ دہائی گھنٹے کی جا کے لیٹ ہوئی ہے اگر دیکھا جائے تو اس موسم کے حوالے پھر بھی پہتر ہے باکی ساری جو گاڑی ہیں جو اس سے پہلے چلی تھی ہیں لما اگمال ایکسپریس اور ساری تھی اس گھام تو ابھی تک نہیں پہنچی وہ ان کو پیچھے اس نے کانس کیا ہے فائنلی اب لہو ڈیپاچر ہو رہا ہے کھومن کھولو کھٹکی کھولو کھومن کھولو کھومن ہاں تک راؤ میچے آ سکتی ہے اللہ دیکھوں کہ ligger پیچھے دیکھوں لامی ٹら کھومن کھولو کہ نے کھولو خوند موسیقی 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 اور فائنلی اب لاہور پہنچ گئے ہیں میٹر جلانا آپ کمرے گے آپ کنگ ہوگا ہے کنگ ہوگا ہے ہی کب کچھ آیا آپ کنگ ہوتا ہے ٹھیک ٹائم ہوتا ہے ہم لوگ پھر ڈای گھنٹا ڈاہی گھنٹا ڈاہی گھنٹا ڈاہی گھنٹا ڈاہی ڈاہی لہور پہنچ چکے ہیں شکر الحمدللہ اور یہاں پہ کچھ لگا کے تھوڑی سی دھوپ نگ لئیے کہیں بھی ہمیں دھوپ نظر نہیں اور ہماری جو ریلیٹیف وہ لینے کے لیے آئے ہوں گے میری سمجھ میں یہ نہیں آئے کہ آرٹ نمبر پلیٹ فارم پر جو لگایا ہے یہ تو بہت دور ہوئے آرٹ نمبر پلیٹ فارم چلیں خیر الحمدللہ پہنچ گیا اللہ کا بہت شکر ہے شکر اور صرف کا کہ صحیح سلامت الحمدللہ الحمدللہ ہم پہنچ گئے ہیں اپنے کو پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی اپنا بہت ادا خیال دکھئے گا دعا میں بہت ادا دکھئے گا اللہ حافظ